راجہ ظاہر صدیق پی پی آر ایشڈی نیوز کشامالہ کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ صدر کے علاقہ 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 میں خاول نے بیوی اور چودہ سالہ بیٹی کو قتل کر دیا ملزم واردار کے بعد موقع سے فرار ہو گیا ریلوے کالونی وزیر آباد کا رہاشی ملزم بلال مہر ویرون ملک قویت مکین تھا جو وطن عزیز واپس آیا ہوا تھا ملزم کی فیملی قرائے کے فلائٹ میں رحیم پورا علاقہ میں رہاش پزیر تھی اسی فلائٹ میں ملزم کا دوست بھی قرائے دار بن کر رہنے لگا جس نے ملزم کو بھی اعتماد میں لیے رکھا اور مبینہ طور پر ملزم کے اہل خانہ سے تعلقات استوار کر لیے مجھشتہ رات بیرون ملک واپسی کے سلسلہ میں ملزم کو اس کا مبینہ دوست فیملی کے حورہ ایپورٹ پر چھوڑ کر آیا جو ملزم کو شک گزا اور وہ نیجی ٹرانسپورٹ سے گھر واپس آ گیا جہاں اپنی بیوی کو اپنے دوست کے ساتھ دیکھ کر ملزم تیش میں آ گیا اور لڑائی جھگڑے کے دوران ملزم کا دوست پلیٹ سے جان بچا کر نکل گیا ملزم نے کلہاریوں کے بے درپے وار کر کے اپنی 35 سالہ بیوی، ہرشاد بیوی اور ستیلی بیٹی 14 سالہ زہرہ کو قتل کر دیا اور بعد میں پسٹل سے فائرنگ بھی کی اور موقع سے فرار ہو گیا ملزم کا ایک 6 سالہ بیٹا علیان بھی ہے جو اس واقعے میں بچ گیا پولیس جائے واقعہ پر پہنچ گئی ناشے پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل اٹھ کوارٹر سپتال پہنچا دی گئی ہیں